بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں آپ کا دوست آپ کا بھائی کاشف حسین ساری دوستوں امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ہوں گے آپ کے کبوترز آپ کے برڈز بھی ٹھیک ہوں گے آج کی ویڈیو میں ایک چھوٹا سا کلپ ہوگا جو کہ میرے شیڈ میں میرے برڈز کے مطلق ہوگا اور دوستوں کی روگیسٹ پر کہ آپ کے سیٹ اپ کے جو برڈز ہیں ہم نے دیکھنے ہیں اور ان کو ہم نے انہی کی طرح ہم پرچیزنگ کرنا چاہ رہے ہیں اور ادھر ایک بات میں کرنا چاہوں گا کہ کچھ لوگ شاید مجھے بددو بنا رہے ہیں یا ان کو واقعی کوئی نالج نہیں ہے کبوتروں کے بارے میں بہت سے دوست ایسے ہیں جو کہ کالیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی ہم کون سے کبوتر رکھیں اور ان میں سے ہمیں کتنی انکم ہوگی اور ہم وہ ان کے جو چکس آئیں گے کتنے تک بیش سکیں گے مرکیٹ میں پاکستان میں اس دنیا میں بہت سے کبوتر تھے ہیں مختلف قسم کے ہیں اور سینکڑوں قسم کے ہیں قوالٹیز کے حساب سے اگر آپ ان کو مہیر کرنا بیٹھ جائیں تو آئی تنگ آپ انہیں مہیر نہیں کر سکتے ہیں اتنے زیادہ بڑھ جائیں اور اتنی زیادہ قوانٹیٹی میں اور قوالٹی میں مینز کہ اس کے ہر دیزین میں اللہ تعالیٰ نے جو قدرت نے ان میں کلر بڑھے ہوئے ہیں اگر ہم اکٹھے کرنا بیٹھ جائیں تو میرے خیال سے جو کوئی بہت بڑا شیڈ بھی ہونا اس میں بھی وہ نہ آئے اتنے زیادہ بڑھ جائیں بہت سے دوستوں کو میں نے بتایا اپنی ویڈیوز میں بتایا کہ آپ کوئی نہ کوئی ایک قوالٹی ایک قوالٹی پر ورکنگ کرنا سٹارٹ کر دیں جیسا کہ میں نے ٹیل مارک پر ورکنگ کی ہوئی ہے میں نے اپنی جوب کے ساتھ ساتھ ان کو پرموٹ کیا مینز کہ ان کو میں نے ترجیح دی میرا شوق تھا یہ میں نے دو چار پیئرز رکھے ہوئے تھے پھر آستہ آستہ میں نے چار پانچ کر لیے آٹھ دس کر لیے اسی طرح آج میرے پاس تقریبا پچیس سے پنتالیس پیئر ہیں مختلف کلرز میں ٹھیک ہے سر اور پچیس سے پنتالیس کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے پاس بہت سے چکس بھی گھوم رہے ہیں جو کہ میں نے سیلف کر کے رکھے ہوئے اپنے پیئرز میں اگر ان کو بھی میر کروں تو تقریبا پورٹی فائیف پیئرز بن جاتے ہیں جو کہ میں اپنے پیئرز بڑھاؤں گا کیونکہ ابھی میرے پاس جوب نہیں ہوں میرے پاس جوب سوری میں جوب لیس ہوں اور اس جوب لیس کے سینٹرز میں جو کرونا کا ٹائم گزرا اس میں میں نے بہت سی ورکنگ کیا ہے ان پر اور ورکنگ میں نے کیا کیا ہے کہ میں نے ان پر جو میرے پاس پیسے تھے میں نے ان میں انویسٹ کی ہیں کیجز خریدے ہیں اور کچھ برڈز بھی خریدے ہیں لاسٹ ویڈیو میں میں نے آپ کو دکھائے بھی تھے کچھ میں نے فریل والے لی ہیں کوئی ایک آدھ پیر ڈینش لیا ہے اور کل پر سو میں نے اور کوئی یلو کے تین چارز پیر اٹھائے ہیں آپ کسی بھی ایک برڈز پر ایک پیرز پر کسی بھی ایک کوئلٹی پر ورکنگ سٹارٹ کر دیں تو امید ہے کہ آپ اس میں کامیاب ہو جائیں گی اگر آپ انسان ہیں انسان میں ہر چیز پر فدا ہونے کی طرف جا رہا ہوتا ہے اور اگر ایسے ہوگا تو پھر آپ ورکنگ نہیں کر سکتے آپ ان پر کچھ کما نہیں سکتے موسیقی آپ ہر کوئلٹی کی طرف جائیں گے تو پھر اپ کو پتہی نہیں چالے گا کہ اس کوئلٹی کی کیا قدر ہے اور اس کوئلٹی کی کیا قدر ہے بس آپ اکٹھا کرنے کے لحاظ میں لگے رہو گے موسیقی اکٹھا کرنے میں ہی لگے رہو گے کہ یہ بھی لے لوں اور وہ بھی لوں اور یہ بھی لے لوں کسی بھی ایک کوالٹی پر ورکنگ سٹارٹ کردیں مجھے بار بار کالیں کر کے پوچھنے کا کہ ہم نے فائدہ نہیں ہے کوئی بھی پوچھنے کا کہ ہم کیا کریں ہم کون سے برض لیں اور ہم کس پر ورکنگ سٹارٹ کریں اور کن سے کیا کما سکتے ہیں یہ مجھ سے زیادہ آپ کو بہتر پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا مائنڈ کدھر ہے آپ نے کون سے برڈ رکھنے ہے آپ کن کو ترجیح دے سکتے ہو اور کن سے کیا کما سکتے ہو ان میں کمانا کیا ہے یہ تو صرف شوک ہے شوک کے حساب سے اگر آپ چند ایک برڈز رکھتے ہو تو ان میں سے آپ ان کے جو چکس آئیں گے وہی سیل کر لوگے یہ نہیں ہے کہ آپ کو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ سیل کرو دوزار روپے میں پیر سیل لے لو اور بعد میں آگے دوزار روپے کمیشن لے کے اسے چارزار روپے میں سیل کرتو یہ سیل پرچیزنگ کا کام ہے یہ اور لوگ ہیں اور دوست ہیں وہ جو کرتے ہیں انہی کو اس آجتا ہے دوسرے لوگ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے سر جنہیں سمجھ ہے وہی کریں گے اور آپ کو خدا نہ خواستہ کوئی بیمار برڈز لے لیں گے تو آپ آگے بیچ نہیں سکو گے بہت سے دوست ایسے بھی ہیں جو بیمار برڈز لے لیتے ہیں سستے میں لے لیتے ہیں ان کی کیر کرتے ہیں میڈیسن ان کو دیتے ہیں اور وہ جب تاندروس ٹھیک ہو جاتا ہے پھر آگے اسے سیل کر لیتے ہیں مگر میرے گھر میں جو پرندے ہیں ایسے آپ سٹارڈ کریں پرندے آپ کے گھر میں ہوں گے آپ کو پتا ہوگا کہ یہ کیا چیز ہے کیسے سیل کرنی ہے آگے آپ کسی کو گرنٹی بھی دینے والے بنو گے ٹھیک ہے میں آپ کو اتنا ہی بتا سکتا ہوں اور کچھ خاص نہیں اور آج کے جیسا کہ میں نے بتایا کہ کچھ برڈز میں نے نہیں لی ہیں پہلے وہ دکھاتا ہوں انہیں کیجز لی ہیں اور وہ دکھاتا ہوں پہلے آپ کو پھر اپنے پرانے شیڈ میں کچھ آپ کو پرڈز دکھاؤں گا کوئیٹی کے بارے میں یہ دوستو میں نے نیا کیجز لی ہیں دو کیج لی ہیں ان کا سائز میں آپ کو بتاتا چلوں پہلے کہ یہ ایک جو ایک کھانا بنتا ہے وہ ہمارا ڈیڑھ فوٹ ہائٹ ہے اس کی اور چڑھائی اور لمبائی آپ کہہ سکتے ہو کہ ڈائی بائی ڈائی ہے اس کے فرنڈ بھی ڈائی فوٹ ہے اور بیک کو بھی ڈائی فوٹ ہے اور جو اس کی ہائٹ ہے جہاں پہ پرندہ کھڑا ہے وہ وہاں سے لے کے اوپر تک چھت ہے جو وہ ڈیڑھ فوٹ ہے یہ ایک کیج میں چار کھانے ہیں ایک کیج میں چار کھانے اور میرے یہ بتیسو روپے کا ملا ہے مجھے کلر کروا کے سارا کچھ تقریباً آٹھ سو روپے کا ایک کیج پہ کلر کیونکہ لکڑی یہ گیلی ہوتی ہے اس پہ زیادہ کلر لگتا ہے تیل مٹی کا جو ہم کلر میں مکس کرتے ہیں وہ بھی زیادہ لگتا ہے تو پھر یہ کچھ میرے بارڈز ابھی یہ تین چار کھانے خالی ہیں یہ بھی انشاءاللہ بھریں گے پانی کی بوٹل ہے یہ جیسا کہ میں نے دوسرے کی عجیز میں لگائی ہوئی ہے ایسے ہی میں نے یہ لگائی ہے آپ دیکھ سکتے ہو یہ اس میں جتنا پانی پیئے گا پرندہ اتنا ہی آئے گا کافی دوست پوچھتے ہیں یہ کہاں سے ملتی ہے کیا چیز ہے یہ یہ میں بتاتا چلوں کہ یہ آم کورڈرنگ والی جو ہاف لیٹر کی بوٹل ہوتی ہے یہ وہی ہے جو آپ پی کے پھینک دیتے ہو یہ کبارڈ سے مل جاتی ہیں اگر آپ کے گھر میں فری پڑی ہوئی ہیں تو یہ وہ والی بوٹلیں ہیں جو کہ میں نے لگائی ہوئی ہیں ٹھیک ہے سر یہ ساری یہ لگائی ہوئی ہیں اور یہ جو سپرنگ ہے یہ آپ کو کسی بھی ہارڈ ویر والی دکان سے مل جائے گا اور یہ لگایا میں نے کیسے ادھر کیل کے ساتھ لگایا ہوئی ہے اور ادھر میں نے یہ ہک لگائی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ خود ہی بنا کے اور یہ نیچے پانی ہلی پورٹس یہ مل جاتی ہیں جہاں سے پیجن کی اسیسری ملتی ہے کراچی میں جو مارکیٹا وہیں سے مل جائے گی فیصلہ باد میں امیپور روڈ پر سنی برد کی ایک دکان ہے سرگودہ روڈ پر کاشف چنیوٹی ہے اس کی دکان ہے وہ وہیں سے مل جائے گی اور یہ جو دانے کے لیے میں نے یہ عام سی جو ہوتی ہیں یہ لگائی ہیں اور اس میں سے جتنا پانی پرندہ پیئے گا اتنا ہی اور آجے گا آپ کو میں پرندے بھی دکھا لوں یہ دیکھیں نہیں یہ یلو ٹیل ہے جی اس کے یہ بیٹھنے کے لیے میں نے یہ بنوائی ہے بہت چی سستی سی بن جاتی ہیں تقریباً پچاس ساٹھ روپے کی ایک بن جاتی ہے لکڑی اس سے پرندہ اس میں ذرا نا ہائٹ پر بیٹھ کے پرندہ دھوڑا خوش ہوتا ہے یہ تقریباً اس کی دو سے دائی انچ ہائٹ ہے اس لکڑی کی اور یہ پرندہ اس پر بیٹھ کے خوش ہوتا ہے اور یہ جو میں نے نیسٹنگ کے لیے لگایا ہوگا ہے یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے اس میں پرالی وغیرہ اور نیچے تھوڑی بجری ہوتی ہے اور پلاسٹک کا بول ہے یہ ماشاءاللہ بلیک ٹیل ہے یہ میل ہے جس کے پاوہ میں بلیک رنگ ہے اور ماشاءاللہ بہت ہی پیارا ہے یہ میرے گھر کی بچہ تھا جو کہ میں نے روک لیا تھا اور یہ میل بنا ایک دو دوست مانگ بھی رہے تھے مگر ان کو شاید بعد میں پسند نہیں آیا اور اللہ کی قدرت شاید میری قسمت میں تھا کہ اس نے میرے گھر پہ ہی رہنا ہے تو پھر میں نے یہ سیل نہیں کیا صرف ایک ہی بھائی نے مانگا تھا اسے دکھایا اس سے پسند نہیں آیا اور یہ اس کے ساتھ میں نے فیمل لیے اور امید ہے کہ مجھے اچھا ایزلٹ ملے گا یہ بلیک کا میں نے ایک پیر لگایا یہ یلو کا پیر لیا ہے میں نے نیا لیا ہے اور ایک دوست کے پاس پڑا تھا اس نے سیٹ اپ سیل کیا ہے اور اس کے پاس تقریباً دو پیر یلو کے ایک ریڈ اور ایک سنگل پیس تھا جو کہ میں نے اس سے پرچیز کی ہیں مناسب ریڈ میں مجھے مل گئے تھے یہ دیکھیں کیسی قوالٹی ہے اس کی اور یہ ریڈ ٹیل دوستو ریڈ ٹیل کا بھی ایک پیر انہی یلو کے ساتھ اسی بھائی کے گھر سے میں نے اٹھایا ہے اور یہ ماشاءاللہ اس کی قوالٹی ہے آپ دیکھیں اس کا کلر دیکھیں بہت ہی خوبصورت پیر ہے امید کرتا ہوں کہ مجھے ان سے اچھا ایزلٹ ملے گا یہ دوستو میری کلونی میں جو کچھ بارز گھوم رہے ہیں جو پرندے جو کہ چکس ہیں اسی ویک ہی میں نے ان کو پیرنٹ سے سپریڈ کیا ہے کچھ پیر پیر ہیں اور ایک دو بیچ میں سنگل پیس بھی ہیں یہ سلور بھی گھوم رہے ہیں بیچ میں اور ریڈ بھی اور بلیک مشلہ بہت ہی خوبصورت یہ چکس ہیں تو آگے بڑھتے ہیں دوسرے پیرز کی طرف یہ دیکھیں پیر ماشاءاللہ میرا سلور کا سلور ٹیل کا پیر ہے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ایک دو دن میں انشاءاللہ یہ چکس نکالے گا جو پیچھے کلونی میں بچہ گھوم رہا تھا وہ بھی نہیں گا تھا اور کوالٹی دیکھ لیں آپ کوالٹی پر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے اور کیسی کوالٹی ہونے چاہیے اس کی ٹیل کا سائز اور ٹیل کی لیندھ میند کے ٹیل کی جو سٹینڈ ہے اوپر کو کھڑی ہوئی ہے یہ چیز آپ نے دیکھنی ہے جو ابھی برڈز آپ خریدتے ہو تو یہ چیز ہونی چاہیے یہ پیر دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت اس کی ٹیل دیکھیں اور فیمل جو بیٹھی ہے ایکز پر اس کی ٹیل دیکھیں اور ٹیل کا تھوڑا کھلار دیکھیں اور بیک پر ہلکی سی وائٹنس اس کے نظر آ رہی ہے آپ کو مگر وہ زیادہ ایشو نہیں ہے سارا اتنا میند کے جو لگوٹ ہوتی ہے کشنز ہوتا ہے یہ پورا وائٹ نہیں ہونا چاہیے ہلکی سی تھوڑی وائٹنس ہے یہ ایجرڈ جب ہو جاتے ہیں برڈز آئی تنگ اس کی ایج میرے پاس لگ بگ دو سال سے زیادہ ہوگی جب دو سال کے قریب برڈز پہنچ جاتا ہے تو اس کی قدرتاً ٹیل میں ایک ادھ پر وائٹ آئی جاتا ہے ایک میں وہاں آپ کو پیر دکھاتا ہوں اور اس کی ٹیل میں تو ابھی ایک پر وائٹ آگیا علاقہ وہ میرے گھر کا پیس ہے میں کسی کو گلا تو نہیں کر سکتا اس کی ٹیل میں وائٹ پر آیا ہے دکھاتا ہوں میں آپ کو دیکھیں جی اس کی ٹیل میں وائٹ پر ہے اگر یہ آپ کو دکھانا پسند کرے تو صرف صرف قوائلٹی دکھانے کا مقصر یہ دیکھیں جی اگر یہ والا پر جو آگیا ہے ابھی قدرتاً آیا ہے مجھے نہیں بتا میں کسی سے نہیں میں نے پیر خریدہ یا کسی سے میں نے پرندہ نہیں خریدہ اس کی گردن پر دو پر آگئے ہیں اور یہ قدرتاً آئے ہیں ابھی یہ میرے گھر کا ہے تقریباً یہ تین سال کے قریب کا پیس ہوگا یہ ییلو جو کہ میرے گھر میں پرانے پیر لگے ہوئے ہیں ان میں سے ماشاءاللہ اس نے چکس نکالے ہوئے ہیں اس کے پاس آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس کی قوائلٹی دیکھیں اور ماشاءاللہ آپ کو دکھانے کا مقصد یہ یہ میرے برڈز دیکھ کے آپ کو آپ کہیں سے بھی پرچیزنگ کرتے ہو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ تیل کا کلر اور تیل کا سائز اور اس کی کیا چیز ہونا چاہیے کیسا پرندہ دکھنا چاہیے دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو برڈز میرے پسند آئے ہوں گے میرے کبوترز آپ کو پسند آئے ہوں گے آج کی ویڈیو کا مقصد صرف یہ ہی تھا کہ جو لوگز کہہ رہے تھے کہ ہمیں کیسی کوالٹی چاہیے ہوگی ہم کیسے برڈز رکھیں اور ہمیں کوالٹی کا نہیں پتا ہم ہمیں ان پیرز کے بارے میں ان کی تیل کا سائز اور یہ وہ ہمیں نہیں پتا یہ ان کے لیے تھی یہ کچھ چاندیک پیر جو میں نے آپ کو دکھائیں اس کا دکھانے کا مقصد یہ ہی تھا کہ آپ کو اگر تیل مارک آپ خریدتے ہو تو آپ کو ان کی کچھ لک اور ان کے بارے میں کچھ نہ کچھ آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ وہ جو لوگ کہہ رہے ہیں بہت سے دوستوں کو پتا ہے ان کی کوالٹی کا پتا ہے ان سے اچھے برڈز کا بھی پتا ہے ان سے برے برڈز کا بھی پتا ہے مگر یہ ان دوستوں کے لیے ہے جو کہ مجھے کال کر کے کہتے ہیں ہمیں کچھ بھی نہیں پتا یہ ان دوستوں کے لیے ہے تو امید ہے کہ آج کی ویڈیوز آپ کو پسند آئی ہوگی تو پلیز ویڈیوز کو لائک لازمی کر دیجئے گا کیونکہ آپ لوگ ویڈیوز واش تو لازمی کرتے ہو مگر اسے لائک کرنا بھول جاتے ہو جن دوستوں نے میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا پلیز وہ سسکرائب کر لیں اور دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ